بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس کا موضوع ہے سیرتِ رسول علامہ شبلِ نمانی رحمت اللہ علی کی کتاب سیرتِ نبی سے چونے کے چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا علامہ شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نوافل اور سنتیں زیادہ تر گر ہی کے اندر ادا کرتے تھے تقریر خطبہ ہمیشہ نہایت مختصر فرماتے یعنی تقریر خطبہ نہایت مختصر فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول یعنی نماز کے لمبائی اور خطبہ کا اختصار آدمی کے تفقہ یعنی سمجھ اور عقل مندی کے دلیل ہیں یعنی نماز لمبی ہو اور خطبہ جو ہے وہ مختصر ہو یہ انسان کے تفقہ یعنی سمجھ اور عقل مندی کے دلیل ہیں آج ہمارے علماء کا معمول اس کے برقص ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا اور نماز لمبی ہوتی تھی آج ہمارا خطبہ اور تقریر لمبی اور نماز مختصر ہوتی تو اس پر علماء کو خطبہ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچپن میں لڑک کھڑاتے ہوئے آئے مسجد میں داخل ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ضبط نہ کر سکے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور انہیں گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت پڑھی یعنی بے شک تمہاری اولادیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ ازمائش ہیں یہ فتنہ ہے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لئے ازمائش ہیں کسی سے ملتے تو ہمیشہ سلام اور مسافہ میں پہل کرتے یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کسی سے ملتے تو ہمیشہ سلام میں اور مسافہ میں پہل کرتے مجلس یا دوستوں کی محفل میں لوگوں کی طرف پاؤں پھلا کرنا بیٹھتے کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پرحیز کرتے یعنی کسی کے گھر اگر تشریف لے گئے ہیں تو جو سب سے اچھی جگہ ہے وہاں آپ بیٹھنے سے پرحیز کرتے احتراز کرتے جو معمولی جگہ ہوتی یا اوسط درجہ کی جگہ ہوتی تو آپ وہاں جا کر تشریف رکھتے جو سب سے اچھی جگہ ہوتی تھی وہاں آپ پر جا کر نہیں بیٹھتے تھے ہم لوگ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی بھی محفل میں جائیں تو ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہو سب سے مقام ممتاز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کا معمول کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو ممتاز مقام پر آپ تشریف نہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن عزد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا ایک گدہ بشاہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے گدہ دونوں کا درمیان پڑا رہا یہ کس وجہ سے کہ جو چمڑا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر دو آدمی بیٹھ نہیں سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارنہ کیا کہ عبداللہ بن عمر نیچے بیٹھے ہوں اور میں جو ہے چمڑے کے اوپر وہ گدے کے اوپر بیٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ بچھایا تو آپ زمین پر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو وہ بھی زمین پر بیٹھ کے اور فرمایا کہ جو گدہ ہے وہ چمڑا ہے وہ عبداللہ بن عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑا رہا کسی کی مزاج پرسی کے ساتھ کسی کی مزاج پرسی کرتے تو اس کے ساتھ ہر شخص سے پوچھتے کوئی ضرورت یا حاجت تو نہیں صرف رسمن نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی کیا حال ہے خرید ہے ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ساتھ آپ ہمیشہ ان سے پوچھتے کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور یہ بھی سنت لوگوں کا اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل کے اندر آتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تھے کہ جب میں آؤں تو کوئی آدمی کھڑا نہ ہو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے جسموں پر دلوں پر جبر کر کے ہم بیٹھے رہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزاز میں اکرام میں کھڑے ہوں لیکن ہمیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے اور یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے آج دیکھ لیں کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی شیخ الاندیس ہو کوئی سیاسی لیڈر ہو کوئی مذہبی لیڈر ہو کوئی سماجی لیڈر ہو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں مدارس کے اندر اور جلسوں کے اندر تقریبات کے اندر کوئی شخص جب آتا ہے تو لوگ اور بچے مدارس والے بچے ان کے استقوال کے لئے وہ کتار در کتار کھڑے کر دیتے ہیں اس پر بھی ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ان کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں کہ بچوں کو اور بچیوں کو اتنی دیر کے لئے وہاں کھڑے کر دیا جائے نشست کے لئے کوئی خاص جگانہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نشست کے لئے کوئی خاص جگانہ تھی اجنبی لوگ آتے تو انہیں پہچاننے میں دکت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اس طرح نہیں بیٹھتے تھے کہ ان کے لئے کوئی گدے لگے ہوں کوئی اس کے نیچے اس کے بائیں اور دائیں طرف وہ سرہنے پڑے ہوں آپ ایسے نہیں کرتے تھے کوئی خاص جگہ آپ نے نہیں متین کی ہوتی کہ میں اس طرح بیٹھ رکھ آپ لگتا ایسے ہے کہ آپ صحابہ کے اندر گل مل کر بیٹھتے تھے کوئی اجنبی آتا تو ان کو پہچاننے میں دکت ہوتی تو وہ آ کر پوچھتا تم میں سے محمد کون ہے تو صحابہ بتاتے کہ یہ گورے آدمی جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کریں کہ باہر سے کوئی آدمی آتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا اس کو دکت ہوتی تھی آج ہم دیکھیں اور اپنے پیروں کو دیکھیں اپنے علماء کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک خاص نشست بنائی ہوتی ہے گدے لگا کر تکیے لگا کر ایک انتیازی شان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں دور سے آدمی جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے وہ پہچان لے کہ یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے حضرت صاحب نے ایک خاص قسم کی وضا قطع ہوتی ہے بڑی سڑی پگڑی ہوتی ہے اچکن ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ باہر سے آنے والا وہ فوری طور پہ پہچان لیتا ہے اور اوپر گونڈ ڈالا ہوتا ہے اوپر جب جان لیتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجدے میں جو آتا تھا وہ پہچان نہیں سکتا وہ اجنبی آتا تھا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ آپ کسی انتیازی شان کے ساتھ اپنی مسجد کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے تھے تو اس کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے کہ یہ جو گورے آدمی ہیں جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کبھی کبھی امتحانا سوال بھی کیا کرتے تھے مثلا ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے لوگوں نے کہے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں یہ صحابہ کی ان کا طریقہ کار تھا ان کو اگر پتہ بھی ہوتا تو وہ نہیں بتاتے تھے کہا دی یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھجور اس کے پتے نہیں جڑتے اور آخری بات فرمائی وضو میں آزا کو کبھی تین مرتبہ کبھی دو مرتبہ اور کبھی صرف ایک مرتبہ دوتے تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ تین مرتبہ ہی دوتے تھے کبھی تین مرتبہ مرتبہ کبھی دو مرتبہ اور کبھی صرف ایک مرتبہ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمول ہیں جو ان کی حقیقی سنتیں ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان باتوں کو پڑھ کر جو سیرت و رسول ہے ان کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ہمارا طرزِ عمل ہمارا معمول نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل برعکس جو ہم نے سیرت پڑھی ہے اور جو لوگوں کو دیکھا ہے علماء کو مشاہد کو سیاسی لیڈروں کو دینداروں کو ان کا معمول اس کے بالکل برعکس ہر کام میں ہر معاملے میں ان کا معمول جو ہے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو سیرت و رسول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق مصیف فرمائے یہ جو در سے ہے اس کو آپ کے شیئر کریں میرے یہ چینل ہے زیال محسن افیشل اس کو سبسکرائب بھی کریں اور سواب سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں اللہ تعالی اس کا آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ